اسلام علیکم ویلکم پو سی ایس ایس پی ایم ایس گائیڈ جو ریسنٹ ایڈویلمنٹ ہوئی ہے اور ان مذاکرات کے انتیجے میں یہ ہے کہ یہ جو سیٹ ان ہے طریقہ لبیک کا یا جو طریقہ لبیک لانگ مارچ کر رہی ہے وہ ختم کرنے پہ ایگریمنٹ ہو گیا ہے گورنمنٹ کے ساتھ تو مین وجہ جو تھی پیپر پوسٹ پون ہونے کی جو چوبیس والا پیپر پوسٹ پون ہوا یا اس کے بعد جو اکتیس اکتوبر والا پیپر پوسٹ پون ہوا وہ لا ان آرڈر سیچوئیشن تھی اور جیٹی روڈ کی بلاکیج اور لوگوں کو پہنچنے میں مشکلات یہ ساری ریزنز تھی طریقہ لبیک لانگ مارچ کی وجہ سے تو اب چونکہ لانگ مارچ ختم کرنے پہ ایگری ہو گئے ہیں طریقہ لبیک والے اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوسریے کچھ مذاکرات تھے وہ بھی کامیاب ہو گئے ہیں تو لانگ مارچ ختم ہونے کے ساتھ لا ان آرڈر سیچوئیشن بہتر ہو جائے گی اور جو تحصیل دار کا پیپر ہے چونکہ یہ ٹاپ پریارٹی پہ ہے پی پی ایسے کی تو اب ساتھ نومبر کو چانسز زیادہ ہیں کہ آپ کا پیپر جو انگلیش کا پیپر ہے تحصیل دار کے لیے وہ لازمی ہو جائے گا اس لیے جو لوگ اس پیپر کے حوالے سے انسرٹن تھے وہ انسرٹنٹی اب ختم ہو جائے گی اور ساتھ نومبر کو لازمی یہ پیپر ہو جائے گا یہ سٹین بھی ختم ہو رہا ہے اور جو لانگ مارچ ہے اس کو بھی ختم کرنے پہ ایگریمنٹ ہو گیا ہے تو لا ان آرڈر سیچوئیشن چونکہ بہتر ہو جائے گی ٹھیک ہو جائے گی تو یہ پیپر بھی لازمی ہو جائے گا اس لیے جو لوگ پیپر کی تیاری کر رہے تھے یا اس انسرٹن سیچوئیشن کی وجہ سے لوگوں نے پڑھنا چھوڑا ہوا ہے تو ان سے یہی بات ہے کہ وہ آپ پیپر کی تیاری پہ زیادہ فوکس کریں کیونکہ آنے والے دنوں میں اس کا سکیول بھی آ جائے گا اور زیادہ چانسی یہی ہے کہ ساتھ نومبر کو آپ کا جو پیپر ہے انگلیش کا وہ لازمی ہو جائے گا تو اپنے آپ کو منٹلی پریپیر رکھیں اور اگزام کے لیے پریپیر رہے تاکہ اگزام جیسے ہی آئے آپ اس میں اچھا پرفارم کر سکیں تو ابھی تک کہ یہی اپ ڈیٹ تھی مزید جو بھی اپ ڈیٹ ہوگی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا تب تک کے لیے اللہ حافظ and thank you for watching the video